اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسے محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈیرمیت ڈیرمیت چینل میں آج ہمیں بات کرنی ہوگی ایکسرسائز 12.8 کے رمیننگ قویسنز کی جس میں ہم قویسن نمبر 456 کرنے والے ہیں آپ رہیں گے میرے ساتھ ویڈیو کے اند تک تو پھر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں قویسن نمبر 4 کے پارٹ 1 میں ہمیں گیون ہے کہ r1 برابر ہوگا s10 alpha by 2 کے ایک پل ہے یعنی مطلب r1 کی ویلیو اس کے ایک پل ہے ہمیں اس کو پروف کرنا ہے ہم اس کی right hand side لیں گے right hand side جو کہ ہے s10 alpha by 2 اور اب آپ 10 alpha by 2 کی ویلیو لکھیں اس کا فارمولا ہم نے لکھ رکھا ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے s s minus b into s minus e اور divided by s into s minus a یہ 10 کا فارمولا ہے ہم نے پریبیس ویڈیو میں 10 کے فارمولے لکھے تھے آپ وہاں سے یہ فارمولا دیکھیں گے تو آپ کو easily سمجھ آ جائے گی کہ ہم اسے کیوں ایسا لکھتے ہیں ہمیں یہاں پر بنانا ہے کہ s اب دیکھئے آپ کو یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نیچے ہے s into s minus a ہم یہاں اوپر بھی نہ s into s minus a divided سے اوپر لانا چاہتے ہیں اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا کہ s سے multiply divide کرنا ہوگا میں نے s سے multiply کیا s minus b اور s minus a اسی طرح سے جب ہم نیچے multiply کریں گے تو یہ دونوں square ہو جائیں گے مطلب یہ ہوگا s square اور s minus a whole square اب آپ ان کی square root الگ لگ کر دیجئے جب آپ square root الگ لگ کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا s into s minus a اور s minus b اور s minus c ہوگا اور divide میں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ دونوں جب square root سے کٹ جائیں گے تو بچے گا s اور s minus a بچ جائے گا آپ کا یہ s اس s سے cancel ہو جائے گا جب آپ اس cancel ہو جائے گا اسے cancel کر دیں گے تو یہ کس کے equal ہے جی یہ del کے equal ہے نیچے ہے s minus a اور del over s minus a کس کے برابر ہوتا ہے r1 کے اور r1 ہی ہماری left hand side تھی آپ یہاں لکھئے left hand side r2 میں r2 equal given ہے s into 10 کی بیٹا بائی 2 آپ اس میں بھی یہ right hand side لکھیں گے right hand side جو کہ برابر ہوگا s 10 بیٹا بائی 2 اب آپ s لکھئے اور یہاں پر 10 بیٹا بائی 2 کا فارمولا لکھئے 10 بیٹا بائی 2 برابر ہوتا ہے s s minus a into s minus a divided by s into s minus b یہ 10 بیٹا بائی 2 کا فارمولا ہے اب آپ اسے multiply کیجئے multiply کیجئے اوپر s into s minus b اسے اوپر multiply کریں کیونکہ اوپر s into s minus b نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو آپ اسے ڈیل بنا سکتے تھے جیسے ہم نے یہاں پہ کیا تو اس لئے ہم اس کو s into s minus a s minus b اسے multiply کیا اور s minus ہی جو اوپر تھا ویسے کا ویسے لکھا division میں s square اور s minus b square آپ کے پاس بن جائے گا اب آپ اسے لکھئے s اور ان کے square root الگ-لگ کر دیجئے جب اوپر والے function کی square root کریں گے تو یہ بنے گا s into s minus a s minus b اور s minus c اور division میں یہ جب square root سے باہر آئے گا تو s into s minus b بنے گا آپ کا یہ s اسے cancel یہاں بچا ڈیل نیچے ہے s minus b اور del over s minus b کس کے برابر ہوتا جی یہ r 2 کے برابر ہوتا ہے اور یہ ہے اس کا answer جی تو my idea part number 3 میں r 3 ہمیں equal to s into 10 gamma y 2 کے برابر ہم نے کرنا ہے ہم یہاں کیا کرنے والے ہیں ہم ادھر بھی right hand side لیں گے اور left hand side بنائیں گے ہم لکھیں گے 10 gamma by 2 اور لکھیں گے s اور 10 کس کے برابر ہوگا 10 ہوگا s minus a اور s minus b the here میں آئے گا s into s minus c یہ 10 کا alpha by 2 کا formula یہ beta by 2 اور یہ ہم gamma by 2 لکھ رہے ہیں same پیٹرن پر اس میں بھی s into s minus c اوپر نہیں ہے اور نیچے ہے تو اس سے آپ multiply divide کر دینا تو پھر آپ کے پاس یہ بن جائے گا نیچے ہوگا devian میں s سے multiply کیا s minus a already تھا s minus b already تھا اور s minus c devian میں جب آپ یہاں بھی multiply کریں گے تو s minus b whole square بن جائے گا آپ ان کی square root الگ لگ کیجئے جب اس کی square root لگ کریں گے تو u بنے گا u ہم نے اس کی root الہدہ کر دی s minus a s minus b اور s minus e same pattern پہ ہوگا تینوں question a کی pattern پہ ہیں اگر آپ نے a اچھے سمجھا تو باقی سارے خود بخود سمجھا چاہیں گے یہ اوپر والا بن گیا del نیچے والا بن گیا s minus a اور del over s minus a r3 کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارا answer ہے یہ ہماری left hand side اس میں بھی لکھنا تھا left hand side ہاں جی تو dear student یہاں پر question number 5 ہے جس میں part 1 ہم نے لکھا اس کے 4 parts ہیں چار ہم کریں پہلا دیکھئے r1 r2 plus r2 r3 plus r3 r1 s square equal ہم نے اس کو کرنا ہے ہم left hand side لکھیں گے left hand side جو r1 r2 r2 r3 plus r3 r1 کے برابر r1 آپ کو plus لکھیں گے r2 ہوتا s minus b اور del over s minus c اسی طرح r3 ہوتا del over s minus c اور پھر ہوتا del over s minus a یہ ہم نے 4 لکھ لئے اب انہیں multiply کر لیں نا آپ اس میں تو یہ del square divided by s minus a into s minus b ہوگا انہیں multiply کریں تو یہ بنے گا del square s minus b into s minus e انہیں multiply کریں تو بنے گا del square s minus c into s minus a یہ ہم نے لکھا اب ان تینوں میں سے آپ del square common لیں جب آپ نے del square تینوں سے common نکالا تو 1 over s minus a آپ کے پاس آیا s minus b plus آپ کے پاس آگیا 1 by s minus b اور آیا s minus c plus 1 by s minus c اور آپ لکھیں s minus a لگ ہم نے چاروں تینوں لکھ لئے اب ان کے نا ہمیں کرنے ہوں گے lcm جب ہم ان کے lcm کریں گے تو یہ بنے سکیر اور ان تینوں کا lcm بنے گا s minus a s minus b اور s minus c ہوگا جب آپ اس کو divide کریں گے اس پر تو s minus a اور b کٹ جائے گا s minus c بچے گا آپ اسے اوپر multiply کیجئے u plus اس طرح سے جب اس کو divide کریں گے اس پر b اور c والا cut جائے a بچے گا وہ اوپر آجے s minus a اس طرح آپ اس کو divide کریں گے c اور a kٹ b b b b کو multiply کریں گے تو s minus b اچھا جی اب آپ کیا کرنے والے ہیں اس کی تو بریکٹ ویسے لکھی یہ ہے آپ کا del square اب 1s یہ ہے دوسرا یہ ہے اور تیسرا یہ کتنے s ہو گئے آپ کے پاس یہ 3s ہو چکے 3s minus اب یہ minus a minus b اور یہ minus c ہے تو ان میں سے جب آپ minus کام نکالیں گے to a plus b plus c آجے گا اور division میں آپ کے پاس کیا ہے division میں ہے s minus a into s minus b اور into s minus c یہ division میں آج آج اب ہم کیا کریں گے پھر ڈیل اس کے رہے گا ویسے ہی اور یہ ہے 3s اب یاد رکھئے a plus b plus c کس کے برابر ہے 2s کے یہ 2s کے برابر ہے میں چلے یہاں لکھ دیتا ہوں کہ یہ جو 2s ہے نا یہ برابر ہے a plus b plus c کے یہ برابر اس کی ہے اسے ہم hint کے طور پر یوں لکھ لیتے ہیں یہ اس کے برابر ہے جی تو پھر ہم اس کی جگہ 2s لکھیں تو یہ بن 2s division میں ہے s minus a s minus b اور s minus c اچھا جی اب ہم answer کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس جو بنانا یہاں ہے ڈیل سکر اور 3 میں سے 2 minus ہو جائیں گے 1s بچے گا اور نیچے والا جو نا یہ آپ کے پاس s s minus a s minus b اور s minus c اچھا اب دو طریقے یہاں سے آگے یا تو آپ اس del square کو لگ دیں s into s minus b s minus c اور وہ نیچے والے سے کاٹ دیں یا آپ ایسا نہ کریں آپ یوں کر لیں کہ s سے اوپر نیچے multiply کر لیں جب اس multiply کریں نا اوپر نیچے تو یہ بن جائے s square اور نیچے آجے گا s minus s minus minus b اور s minus c آجے گا اور اب آپ اسے یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ del square s square اور نیچے والا ہو جائے گا یہ del square کے برابر یہ پھر اس سے کٹ جائے اور آپ کے پاس آجے گا s square یہ ہی آپ کی right hand side ہو گی تو student یہاں پہ r1 r1 r2 r3 جو ہے del square ہم نے کرنا ہے ہم اس کی left hand side r1 r2 r3 اب r کس کے برابر del by s r1 kia del by s minus a r2 kia del by s minus b r3 kia del ہم نے چاروں لکھ ڈال اچھا اب آپ کیا کریں گے دیکھیں اسے آپ یوں ملٹیپلئے بلکہ آپ دو دفعہ لکھ لیں del square اور del square لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے کاٹنا ہے نیچے والوں سے اور نیچے والوں کو بھی کٹھا کر لیں تو s into s minus a s minus b اور s minus e اب دیکھئے یہ del square یہ del square اور یہ کس کے برابر ہے یہ بھی del square دیکھا کتنا easy question ہے ایسے سوالات ہونے چاہیے ہے کہ شروع ہوتی جو ختم ہو جائیں یہ آپ کی right hand side بن گئی یہ important question ہے اسے important لکھ دیں تو important لکھنا غلط نہ ہوگا ہم اس کی left hand side لکھ رہے ہیں left سے یہ right بنائیں r1 plus r2 plus r3 minus r اسے آپ یاد رکھیں اس کے فارمولے لگا دیں del over s minus e پھر آپ لکھ دیں del over s minus e پھر آپ لکھیں del over s minus e پھر آپ لکھیں del over s اب del common لے لیں سب سے ڈیل آپ نے common لے لیا 1 by s minus a آگیا 1 by s minus b آگیا 1 by s minus c آگیا اور 1 by s آگیا اب اب جناب آپ کو یہ کرنا ہوگا یہاں پہ یہ بہت important step ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ لیں ان دونوں کا lc م لینا ہے چاروں کا آپ اکٹھا lc لیں گے تو یہ question آپ solve بھی نہیں ہو بہت مشکل ہو جائے گا ہو گئی نہیں solve بس یوں سمجھیں آپ آپ بس یہ کریں s minus a s minus b کریں جب آپ نے ان دونوں کو اس پہ divide کرنا a kard جائے s minus b بچے گا جب آپ نے اس کو divide کرنا یہ کر جائے اور s minus a آجے گا plus اسی طرح اس کی باری یہ s into s minus c آگیا آپ نے اس divide کیا تو c わ la cut gaya s بچا یہ multiple ہو جائے minus یہ s cut گیا یہ s minus c بچا تو یہ minus s plus c ہو جائے گا ٹھیک n s s cut گیا لینج جی ہم نے 2s s اور s جو تھے وہ ہم نے add کیا 2s بناء لیا minus a minus b b بناء لیا अब ہم کیا کریں گے یہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ 2s برابر ہے a plus b plus c کے اگر ہم یہ a اور b اٹھا کر اس طرف لے آئیں تو 2s ہوتا ہے minus a minus b equal to c یہ آپ کا hint ہے جی یہ ہم نے hint لکھ دیا کہ 2s اس کے برابر ہوتا ہے اور a b کو ادھر لے آئے تو c اس کے برابر ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں 2s minus a minus b اس کے جگہ ہم یہ c لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھیں گے del c divided by s minus a اور s minus b پھر دیکھیں plus c by s into s minus c اب c common لے لیں c اور del باہر آجے 1 by s minus a آجے گا اور s minus b آجے گا یہ پہ 1 by s into s minus c آجے g l c لے لیں گے آپ del c اور دونوں کا lc لیں گے نا جب تو اس کا lc yun بن جائے s into s minus a s minus b اور s minus c آپ نے جب اس کو divide اس پہ کر دائیں تو a اور b والا cancel s اور s بچھے گا آپ اس سے multiply کریں s into s minus c plus اس طرح s اور sc یہاں سے کٹ جائے گا a اور b والا بچے گا آپ اس کے اوپر لیں s minus a آجے گا اور s minus b آجے گا آپ کو بتا چلائے کہ یہ important question کیوں تھا کیونکہ اس طرح کی کام سارے اچھا یہاں آگیا del c اور جناب اس کو multiply کریں یہ بن جائے s square minus sc اسے multiply کریں plus ہو جائے s square minus ہو جائے s b minus ہو جائے gaa as plus ہو جائے gaa ab یہ ہم نے ان کو آپ میں multiply کر لیا نیچے والا یہ del square کے برابر ہوتا ہے آپ اس del square بنا دیں اچھا یہاں پہ del cut گیا آپ کے پاس بجی c اوپر ہے s square یہ ہے اور s square یہ ہے آپ اسے لکھ لیجی 2 s square اور دیکھیں یہاں پہ s a s ہے s b ہے c s c ان تیروں میں سے آپ minus s common لیتے ہیں جب تو یہ a plus b plus c بجتا ہے اور یہ wala a b last یہ a plus b plus c 2 s لکھ ہے تو یہ بن جائے 2 s square minus 2 s square اور plus a b ہوگا division میں ہوگا del یہ پھر آپ میں کٹ گیا یہ del تھا بھی سوری اسے ہم del کرتے اور یہ کٹ گیا اب اس کو multiply کر لیں یہ بن gیا a b c by del یہ بچ by 4 del کے r اس کے برابر ہوتا ہے اس لیے اگر ہم یہاں پہ r لانا چاہتے کیونکہ answer 4 r لے کے آنا ہے تو 4 سے multiply divide کرنا پڑے گا ہم 4 سے یہاں multiply کریں یہاں بھی کریں گے جو 4 سے multiply کی ہے اوپر یہ آگیا اور abc by 4 del بن جاتی ہے important question short question ہے ہم اس کی left hand side سے right hand side بنانے والے ہیں r1 r2 r3 آپ کو پتہ r1 ہوتا del over s minus a r2 ہوتا del over s minus b اور r3 ہوتا del over s minus a آپ اسے نہ لکھیں del اور انہیں لکھ دیں del square اور نیچے والا یہ s minus a s minus b ہے اور s minus e ہے اگر نیچے بھی ہم del square بنانا چاہیں تو یہ پتہ کس کے برابر ہوگا یہ ہمیں s multiply کرنا پڑے گا ہم del s del square اور devian میں آجے s into s minus a s minus b آجے rs کے برابر ہو جائے گا s r r r r r r r home r r ڈیل جو ہے نا وہ برابر ہوتا ہے s into s minus a اور s minus b اور s minus c آپ ڈیل s کی value s کی جگہ لگائیے یعنی 21 minus a کتنا ہے 30 21 minus b کتنا ہے 14 21 minus c کتنا ہے 15 ساری values لگائیے پھر آپ انہیں لکھئی ہے 21 multiply یہاں سے کتنا بچے گا 8 یہاں سے 7 اور یہاں سے کتنا بچے گا 6 جب آپ انہیں minus کریں گے یہی بچے گا اور اب آپ انہیں multiply کیجئے انہیں سب کو آپس میں multiply کیجئے تو ہم کریں گے 21 multiply 8 multiply 7 multiply 6 تو ہمیں ملا 7056 اور اس کی ہے سکی روٹ اب آپ سکی رول لیجئے سکی رول لیں گے تو ہمیں ملے گا 84 84 جو ملا ہمیں وہ ہے ڈیل ڈیل کی value ہمیں 84 ملکے اب آپ کو چاہیئے تھا r اب دیکھئے کیونکہ r میں ڈیل استعمال ہونا ہے اس لیے ہم نے اس کو لکھا کہ r جو ہے نا وہ پتہ ہے آپ کو a b c by 4 4 ڈیل کے برابر ہے اب a کی ویلیو کتنی ہے 13 b کی 14 c کی 15 4 اور ڈیل کی ویلیو کتنی ہے multiply 84 اب آپ لکھئے r ان سب کو multiply کیجئے ڈیل کی ویلیو کتنی ہے آپ کے پاس 13 آپ اسے لکھیں گے 84 by 8 آپ کو ملے گا 10.5 اسی طرح سے آپ r2 نکال لیے r2 ہم نکال لیتے ہیں اور r2 کی ویلیو ہمیں ملے گی r2 کی ویلیو ڈیل by یہ نظر نہیں آرہا sorry ہم بھی set کر لیتے اس کو s minus b ہوتا ہے اور r2 ڈیل ہے 84 s آپ کے پاس 21 اور divide by 14 ہمیں ملے گا 84 by 7 84 by 7 کتنا ہوگا 14 ہم نکال لیں گے r3 r3 دی ہوگا ڈیل over s minus c ڈیل ہے 84 s آپ کے پاس ہے یہ 12 آئے گا اور یہاں پہ کتنا آجے گا 6 direct 6 لگ دیا تو 6 آگیا اور 6 کو آپ divide کر دیں تو ہمارے پاس آئے گا 14 جیتو عزیز طلبہ آپ دیکھئے ہمیں یہاں پر s find out کرنا s ہوتا ہے value لگائیے a کی 34 b کی 20 c کی 42 divided by 2 کیجئے اور اب آپ سب کو plus کریں گے اور 2 پہ divide کر دیں 34 plus 20 کیا جائے گا plus آپ کریں گے یہاں پر کتنا ہے 42 divide کر دیں گے 2 پر ہمیں value ملے 48 یہ s مل گیا آپ کو چاہیے del برابر ہوتا s into s minus a پھر ہوتا s minus b پھر ہوتا s minus a آپ del لکھئے اور s کی value لگائیے s 48 48 minus 34 48 minus 20 48 minus 42 آپ کے پاس value بنے 48 multiply 48 میں سے 34 نکال دیجئے 40 ملے گا 48 میں سے 20 نکال 28 ملے 48 میں سے 42 نکال لیے 6 ملے گا ہمیں انہیں multiply کرنا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ multiple equation کے 48 multiply 14 multiply 28 multiply 6 equal to یہ value بنی 11 28 96 آپ اس کی scale root کیجئے scale root کی تو ہمیں value ملی 3 3 6 یہ del مل گیا آپ کو r چاہیے اور r برابر ہوتا ہے abc by 4 del ہم لکھیں r کی value صرف page کی setting ہو جائے تو abc by 4 del r لکھئے a ہے آپ کے پاس 34 20 42 divide کیجئے 4 اور del ہے 3 3 6 چلی یہ سے multiply کرتے ہیں اور divide کرتے ہیں 34 multiply 20 multiply 42 ہمیں ملا اوپر والی value جو نا ہمیں مل گی 28 5 6 0 نیچے والی value بھی نکال لیتے ہیں 3 3 6 multiply 4 ہمیں ملا 13 4 آپ انہیں divide کر لیجئے 28 5 6 0 اور ہم نے نیچے والی value سے divide کیا تو ہمیں جو answer ملا وہ ملا 21 point 25 لیجئے جی یہ value ملی r کی اب ہمیں 2 values اور بھی چاہیے وہ کون کون سی ہیں وہ دیکھ s minus a del ہے 3 3 6 اور r ہے s ہے 48 اور a ہے 34 r 1 لکھئے 3 3 6 by 14 آپ 3 3 6 کو 14 پہ divide کرنا ہے تو ہمیں ملے 24 r 2 چاہیے del over s minus b ہوگا del ہے 3 3 6 by 48 minus 20 48 minus 20 28 آئے گا تو 3 3 6 divided by 28 کریں گے ہمیں ملے گا 12 تو r 2 کی value مل گئی 12 یہ میں نے ڈریک ھل کر لیا اسی طرح r 3 نکال لیے تو r 3 کے لیے del over s minus c کرنا ہوگا r 3 کے لیے آپ کو لکھنا ہوگا del ہے 3 3 6 اور یہ 48 minus 42 ہوگا 3 3 6 کو 6 پہ divide کرنا ہے آپ نہیں تو 3 3 6 کو divide کیا 6 پر value ملی 56 یہ تھے جی آج کے Q سے question یقینا آپ کو یہ topic سمجھ بھی آیا ہوگا اگر آپ کو یہ topic سمجھ نہیں کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس چینل کو بڑھائیے ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو